کلام پیش کرے موسین چنگیسی اعوذلاللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرزز خواتین و حضرات سحید صدر پروفیسر سیل تاکر صاحب مہمان خصوصی جناب شوکت حیدر چنگیزی صاحب غلام علی حیدری چیرمن تنظیم نسل نوہزارہ مغول نسین جار صاحب سیر محمد شاہ پروفیسر ناظر حسین صاحب میں آپ سب کا ممنون و مشکون ہوں کہ آپ نے مجھے جو نسیتے کی ہے میں ان پر ضرور عمل کرنے کی کوشش کروں گا خاصتا میں شکر گزار ہوں جناب غلام علی حیدری صاحب سے کہ انہوں نے مجھے موقع فرحام کیا کہ میں آپ کے سامنے ہمکلام ہو سکھوں آپ سب خواتین حضرات کا کہ بہت زیادہ دیر سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں بہت سی باتیں سے سننے میں آئیں میں صرف آپ کو شاعری کیلئے ڈاکٹر شمس الرحمن فاروقی کا ایک مسلم جو انہوں نے میر پر لکھا ہے اس کا اختتام اختتامیہ سناؤں گا شمس الرحمن فاروقی صاحب فرماتے ہیں میر کے بارے میں آج کل لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ صاحب فلا شاعر نے ہمارے لئے کیا پیغام دیا ہے میر کے زمانے میں میر سے یہ سوال پوچھا جاتا تو وہ تیوری پر بل لاتے اور چپ رہتے اگر میر آج ہوتے اور ان کے کلیات کے رسم ہجران میں کوئی جیالہ ان سے پھوچھی بیٹھتا تو میر کا جواب شاید یہ ہوتا کہ ہم نے مجلس آفاق بھی گرم جل بھی بجے اور اسی جل بجنے میں اپنی شام کو سہر بھی کر دیا ہو سکے تو تم بھی یہی کرو میں حضرت حکم آپ کو کچھ غزل سنانا چاہوں گا اور توشیش کروں گا کہ آپ کو جس کے فرص سے میں گزرا ہوں اس میں آپ کو شریک کرنے کوشش کروں یہاں بہت سے ایسی شخصیات تشریف فرما ہے سروجاویز صاحب، سلطان عشد قادری صاحب، علی بابا تاج، طالب سین طالب، مصطفیٰ شاہد ان کے سامنے شعر سنانا تو یہ ہے کہ آپ بہت مشکل ہیں میں لیے لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کو شریک حال کر سکویں دوب جانے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہ تھا دوب جانے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہ تھا اس کی آنکھوں کے سمندر کا کنارہ ہی نہ تھا دوب جانے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہ تھا اس کی آنکھوں کے سمندر کا کنارہ ہی نہ تھا اچھے لوگوں کے لیے، بند کتابوں کے لیے اچھے لوگوں کے لیے بند کتابوں کے لیے شاق سے ہم نے کبھی پھول اتارا ہی نہ تھا اچھے لوگوں کے لیے بند کتابوں کے لیے شاق سے ہم نے کبھی پھول اتارا ہی نہ تھا اور شہر افسوس سے جب کوچ کی ساعت آئی دیکھے آواز ہمیں کوئی بکارا ہی نہ تھا سیکھتے کس سے بھلا آگ چورانے کا ہنر سیکھتے کس سے بھلا آگ چورانے کا ہنر زندگی تیرے تصرف میں شرارہ ہی نہ تھا سیکھتے کس سے بھلا آگ چھرانے کا ہنر زندگی تیرے تصرف میں شرارہ ہی نہ تھا ہم اگر دل نہ جلاتے تو بتا کیا کرتے ہم اگر دل نہ جلاتے تو بتا کیا کرتے شام حجرہ تیری مٹھی میں ستارہ ہی نہ تھا ہم اگر دل نہ جلاتے تو بتا کیا کرتے شام حجرہ تیری مٹھی میں ستارہ ہی نہ تھا ڈوب جانے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہ تھا اس کی آنکھوں کے سمندر کا کنارہ ہی نہ تھا اچھے لوگوں کے لیے بند کتابوں کے لیے شاک سے ہم نے تبی پھول اتارہ ہی نہ تھا پسے غبارو سرے شام سرمگی بھی نہیں پسے غبارو سرے شام سرمگی بھی نہیں وہ میرے بخت کا تارہ یہاں کہیں بھی نہیں کریں گے کیا تیرے خانہ بدوش سوچتے ہیں کریں گے کیا تیرے خانہ بدوش سوچتے ہیں کہ اب تو خیم و کشی کے لیے زمین بھی نہیں یہ اعتراف ہے کیا میرے تیرے خانہ بدوش سوچتے ہیں کہ اب تو خیم و کشی کے لیے زمین بھی نہیں یہ اعتراف ہے کیا میرے تھی کے لہجے میں یہ اعتراف ہے کیا میرے تھی کے لہجے میں وہ شخص کتنا حسی ہے مگر حسی بھی نہیں اور قلم ہے بار امانت سے مزمہل محسن اور ایک کاغذ خالی ہے جو ان بھی نہیں پسے غبارو سرے شام سرمگی بھی نہیں وہ میرے بخت کا تارہ یہاں کہیں بھی نہیں کریں گے کیا تیرے خانہ بدوش سوچتے ہیں کہ اب تو خیم و کشی کے لیے زمین بھی نہیں حکایت شاہ کے تنہا کی سوا سے کیوں نہیں کہتے خدا سے جو بھی شکوا ہے خدا سے کیوں نہیں کہتے اور پرندے جو پروسے منحرف بیٹے ہیں شاخوں پر پرندے جو پروسے منحرف بیٹے ہیں شاخوں پر اڑا کر ان کو لے جائیں ہوا سے کیوں نہیں کہتے اور نشیب دشت میں اب چند خیموں کے سوا کیا ہے بدلے رخ ذرا سیدے بلا سے کیوں نہیں کہتے اور ستارے توڑ کر لانا اگر ممکن نہیں محسن ستارے توڑ کر لانا اگر ممکن نہیں محسن تو جگنوں ڈھونٹ لے بختے غصا سے کیوں نہیں کہتے حکایت شاہ کے تنہا کی سوا سے کیوں نہیں کہتے خدا سے جو بھی شکوا ہے خدا سے کیوں نہیں کہتے سو جر سو جہانِ عجر و سزا میں تو یہ عذاب نہ ہو جہانِ عجر و سزا میں تو یہ عذاب نہ ہو کہ پھول رکھنے کی خاطر کوئی کتاب نہ ہو عجب ہے کیا جو مہاجر پرندگا کے لیے عجب ہے کیا جو مہاجر پرندگا کے لیے سوالِ گنشدگی کا کوئی جواب نہ ہو عجب ہے کیا جو مہاجر پرندگا کے لیے سوالِ گنشدگی کا کوئی جواب نہ ہو جواز کیا ہے ہمیسوں کی زندگی کا یہاں جواز کیا ہے ہمیسوں کی زندگی کا یہاں کہ بابِ عشق اگر شاملِ نصاب نہ ہو جواز کیا ہے ہمیں سو کی زندگی کے ہاں کہ بابِ عشق اگر شاملِ نصاب نہ ہو میں باد بان اٹھاؤں مگر یہ سوچتا ہوں کہی یہ نیلہ سمندر بھی ایک سراب نہ ہو میں باد بان اٹھاؤں مگر یہ سوچتا ہوں کہی یہ نیلہ سمندر بھی ایک سراب نہ ہو بس ایک چرابِ قنات ہو دل کے ہجرے میں سائی آتے لئے بس ایک چرابِ قنات ہو دل کے ہجرے میں کوئی ستارہ نہ ہو کوئی ماہتاب نہ ہو بس ایک چرابِ قنات ہو دل کے ہجرے میں کوئی ستارہ نہ ہو کوئی ماہتاب نہ ہو اس میں ایک آخری نظم پیش کروں گا شہر افسوس کے عنوان سے یہ جو حالات چل رہے ہیں شہر افسوس کا آئین تجارت ہے جب پانی مہنگا ہے یہاں خون بہت سستا ہے زندگانی کے تقدس پہ کروں جب بھی سوال مجھ پہ روتا ہے کوئی اور کوئی ہستا ہے یا کہ بازاروں میں یہ رسم چلی ہے اب کے اطلس و شار کے بدلے میں کفن بکتا ہے حرمت حرف ہے رسوا کے سرزانی میں مسلحت بینوں کا مئیار سخن بکتا ہے قتل بھی اب تو پہلی کی طرح عام ہے یا طفل مکتب بھی جسے بوجھ کے شرماتا ہے نوشرفتہ گل خوش رنگ پہے سانف کا پھن آئینہ اپنے خد و خان سے تکراتا ہے شاخ ساروں پہ خوش آواز پرندوں کے لیے تیر بردوش ستادہ ہکمادار یہاں خواب کو ہم سر مہتاب بتانے کے لیے ہاتھ رکھتے ہیں صحیفوں پہ گنہگار یہاں خواب کو ہم سر مہتاب بتانے کے لیے ہاتھ رکھتے ہیں صحیفوں پہ گنہگار یہاں ماں کے آنچہ سے بندے وعدے فراموش ہوئے بہن کی آنکھ میں آنسوں کے سوا کچھ بھی نہیں کفے افسوس پہے رنگ ہینا خون میں تر قرے دل میں بسکھو کے سوا کچھ بھی نہیں شہر افسوس میں اٹھتے ہیں جنازے اتنے جن کو گننے کے لیے وقت بھی کم پڑتا ہے تازیت کو نہیں آتا ہے خدا زندہ بس اسی رنج سے ہر آنکھ میں نم پڑتا ہے بہت بہت شکریہ میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ جو موسین چنگیزی کو ناگنگنائے یقیناً وہ مریض ہیں ایک بار پھر موسین چنگیزی کے لیے بربور تھا لیا جنہوں نے ہاتھوں کو ذہمت نہیں دی ہے مجھے ان سے بھگا رکھتے ہیں میری کہ وہ بھی اپنی ہاتھوں کو حرکت میں دیا گئے کسی نے کہا تا ہزارت قوم بہترین سامے ہیں لیکن ان کی داکھ کا انداز ان کی حیرت میں چھوہ ہوا ہوتا ہے یقیناً ہمیں اکثر اوقاتی دیکھنے گونیتا ہے گورے رنگ دراز قد پیشے کے لحاظ سے استاد نوجوان خوش روک کم مگر محکم خوش گفتار مضبوط کردار غزل کے چمن کا یکتہ روزگار شگفتہ جبی وزدار بادہ شاعری سے سرشار لہجے میں ایسی دلکشی و موسیقی کہ جی چاہے رکھنے کا نام نہ لے اس پرفتنہ و برا شوق دور میں اردو عدب کے طاقے ذری کے چراغوں کا ایک روشن چراغ سخن شناس و انجوانارا دوست پرورو یارواش بقولِ یاران اردو شاعری میں محبتوں اور بھولوں کا جنگیز خان سہرا کا یہ گلِ نو دمیدہ جو اپنی خوشبو سے اہلِ عدب کے مشاہ میں جاں کو دیر تک آسودہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے یا کہ ان سعادت بزورِ بازو نیست تانہ بخشت خداِ بخشندا اور جس کا بائی جون اپنے بائی پر اپنے باطن سے نازا ہے یا اردو غزل کی معشوقانہ انداز اور جفا پیشہ و ستمگر حسینہ کو رم کرنے کا گر جس کے پاس ہے یا جسے وقت کا کولمبس آٹھ سو سال بعد سہرائے گوبی کے جہان گشا خانِ عظم چنگیز خان کی نسل سے اتاشاد مرہوم کی تلاش میں ڈونتے ہیں یا جو اردو شاعری کی روایت کی بازداری اور پخت خیالی کے باعث ایک قابلِ تقلیق مثال بن چکے ہیں وہ کوئی اور نہیں وہ ہے فقط موسنگ چنگیزی انہی باتوں کے ساتھ میں آج کے صدر محفل محترم پروفیسر سیال کاکر صاحب سے متمس ہوں کہ وہ سٹیج پر آ کر ہمیں اپنے قمتی خیالات سے محفوظ کریں محترم پروفیسر سیال کاکر صاحب بنامی خدا و اندی جان و خیرات آدمیت احترام آدمی با خورشو از مقام آدمی نہیں نا امید اقبال اپنی کشت بھیان سے ذرنم ہو تو یہ مٹی بہت ذرخیز ہے سابی سب سے پہلے میں تنظیم نسل نوے ازارہ مغل کے چیئرمن جناب غلام علی خان اہدری تنظیم کے عراقین اور منتظمین کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ہنہوں نے آج کے اس فرکندہ دن کی مناصبت سے انہار شاعر جناب محسن چنگیزی کے ساتھ ایک شام مانانے کا ایک باوقار احتمام کیا ہے آج کی شام کا تغاظہ یہ ہے کہ ہم اپنے اس نوجوان شاہر کو برکور عقیدت پیش کریں اور کیوں نہ کریں کہ اس نوجوان شاہر نے اس کمسینی میں شاہری کی دنیا میں وہ کمالات دکھائی ہیں جس کے مطرف بولان سے لے کے خیبر تک اور کراچی سے لے کر جھوب تک تمام اہل وطن ان کے فرن اور شخصیت کے مطرف ہیں بلوچتان کے حوالے سے میں یہاں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ مولا محمد حسن براوی سے لے کر موسن چنگیزی تک مختلف ادوار میں بڑے بڑے شاہر اس خطے میں پیدا ہوئے ہیں ایک زمانہ وہ تھا کہ یہاں کوٹہ میں عبدالعمید خان کاکر منشر رسول نگری اسر جلیلی اور دوسرے محترم شہرہ مشاعروں کا باقیدہ اعتمام کرتے تھے اور اس لمبے پس منظر کی برکت ہے کہ ان عظیم شہرہ کی گبیوں پر آج بھی یہاں موسن شکیل سروت جاوید سلطان ارشاد و قادری اور علی بابا تا جیسے شاہر بیٹھے ہیں یہ ایک زمانہ وہ تھا جب ہم لکنوں کے دبستان کے حوالے سے یا دلی کے دبستان کی شگل اختیار کر گیا ہے دبستان کوٹھا نے انتیاری اچھے شاعر دنیا عدب اردو سے متعارف کرائی ہیں اور اس سلسلے کی کڑی موسن چنگیزی تک پہنچی ہے میں موسن چنگیزی کے کلام پہ ارگز تنقید کرنے کی جسارت نہیں کروں گا اس لیے کہ محسن کی شاعری معنوی اور سوری دونوں اعتبارات سے بڑی عرفہ ہے انہوں نے اگر ایک طرف سے اردو شاعری کی روایت کو اپنی شاعری میں برقرہ رکھا ہے تو دوسری طرف انہوں نے جدت کو بھی آج سے جانے نہیں دیا ہے موسن کا پہلا شاعری مجموعہ میری نظروں سے گزرا بیچ کے ایک دو مجموعے مجھ تک نہیں پہنچے ہیں ایک دو روز پہلے انہوں نے مجھ پہ بڑا لطف کیا کہ عسین علی چنگیزی کے توسط سے مجھے اڑان پہنچایا میری دعا ہے کہ ان کے اڑان کا یہ تحلیقی عمل جاری رہے جناب شوگت حیدر چنگیزی نے ان کے بارے میں ایک بہت خوبصورت جھولا کہا کہ آوازی میں ان کا اڑان مجھ سے بھی زیادہ بلند ہے یہ جملہ ان کے لیے اور اماری لیے باعث افتخار ہے آج کی اس پرانک محفل میں نظیم جاوید صاحب نے ان کی شاعری کے بارے میں مخصیت مخصدیت کے حوالے سے گفتگو کی مجھے بھی میں جب وران کا مطالعہ کر رہا تھا مجھے بھی یہ بات کھٹتی کہ کاش محسن اس پراشو دور میں زندگی کے مسائل لوگوں کی مشکلات کی طرف اپنی توجہ مبزول کریں زمانہ تبدیل ہو چکا ہے گل و بلبل کے تذکرے بہت ہو چکے ہیں وقت کا تقاضہ ہے کہ ہم انسانی درد کو محسوس کریں اور ان دردوں کو اپنی شاعری میں اپنی نصر میں عدب کے مختلف اصناف میں ان کو جاگر کرنے کی کوشش کریں مجھے تو حیرت اس پات کی ہے کہ محسوس نے اس کم سالی میں اس کم سنی میں اتنی خوبصورت شاعری کی ہے کہ ان کی شاعری کی خشبو پورے وطن میں پھیل چکی ہے مونکار شہر موسن چنگزی کی شاعری سے موطر ہو چکی ہے اب ان کی شہرت اپنے مل تک نہیں رہی بلکہ دوبی تک اور اندوستان تک ان کی شہرت کہ لو معطرف ہیں